بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے ایران کے صدر سید ابراہیم رائیسی کو ملک آنے کی دعوت دی جس کے جواب میں ایران بھی بہت جل سعودی عرب کے بادشاہ کو ایران دورے کی دعوت دے گا اس بات کا اعلان ایرانی وزرے خارجانے کی ہے حسین امیر عبداللہان نے کہا کہ سعودی عرب کی طرح ان کا ملک بھی سعودی بادشاہ کو دورہ ایران کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتا ہے سعودی بادشاہ نے ایرانی صدر کو بزابتہ ایک دعوت نامہ بیجا جس میں ان سے ریاض کا دورہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے امیر عبداللہان نے کتری ٹی وی چینل الجزیرہ کو بتایا کہ ہم سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی ایسا ہی دعوت نامہ بیجیں گے شاہ سلمان جب سے بادشاہ بنے ہیں تب سے ان نے کسی بھی بڑے ملک کا دورہ نہیں کیا غالباً وہ کہیں بھی بیرون ملک سرکاری سفر پر نہیں گئے اگر وہ ایران کا دورہ کرتے ہیں تو یہ ایک غیر معمولی بات ہوگی اس سے واقعی پوری امت مسلمہ میں ایک بڑا پیغام جائے گا اس دوران سعودی عرب کے مستقبل کے بادشاہ اور شاہ سلمان کے بیٹے بن سلمان نے چینی صدر سے فون پر بات کر کے ان کا ایران سے ماہدہ کرانے کے لئے شکریہ ادا کیا ساتھ ہی انہیں ماہدے کے بعد ہونے والی پیشرفت پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے اس پر تباطلہ ایک خیال کیا انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں چینی کوششیں قابلے سے راہنا ہے جواب میں چینی صدر نے کہا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر مشہ کے وسطہ میں امن استحقام اور ترقی کو فروغ دینے کے لئے مزید تعاون کریں گے